بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ہم آپ کو ناس کی چند میں خوش آمدید کہتے ہیں تو یہاں جی آج بہت ہی مزہ دار ہم سال انتیار کریں گے بڑیوں کا سال انتیار کریں گے ہر گھر میں تو نہیں یہ کھائی جاتی ہے یہ مشہور سگات تو ایسے انڈیا کی ہے اور یہ جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آج میں نے کہا یہی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کہ بڑیاں ہم کس طریقے کے ساتھ بنائیں گے تو پہلے ان کے سپائسیز کی بات کریں گے تو پہلے سپائسیز جو ہیں وہ ہم اس میں جو ایڈ کریں گے اس میں ہمیں چاہیے ادھرک لیسن کا پیسٹ کالی مرچ اور تین عدد میرے پاس یہاں ہری مرچیں اور نمک اور پیاز ہے پیاز ایک میں نے بڑے سائز کا کاٹ کر رکھ دیا تھا اور دو عدد میرے پاس یہاں ٹوماتر تھے اور دہیں یہ ہم مسالوں کے ساتھ آج نہایت مزے دار جو ہے وہ بڑیاں تیار کریں گے اور یہ میرے پاس مونکی دال ہے مونکی دال کو میں نے تین سے چار گھنٹے ہو گئے تھے بھگو کے رکھا ہوا تھا اور یہ بالکل سوفٹ ہو چکی ہے اور پانی میں نے اتنا اس میں ایڈ کیا تھا جس کو میں آسانی سے پیس سکوں اگر آپ کے گھر میں سیل بٹا ہے تو آپ ایزی لی سیل بٹے پر یہ پیس سکتے ہیں اور بہت ہی مزے دار فلیور تیار ہوتا ہے سیل بٹے کے ساتھ اگر نہیں ہے تو پھر تو مجبوری یہی ہے کہ ہم اس کو بلینڈر میں ڈال کے اور بلینڈ کریں گے اچھے طریقے کے ساتھ بلکل باریک پیس لیں گے اور یہ تمام مسالے بھی میں بلینڈر میں ایڈ کر دوں گی اس میں کالی مرچ پاڈر ہے اور ہری مرچ ہے نمک ہے یہ چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بڑیوں میں اور اچھے طریقے سے ہم اس کو پیس لیں گے بلکل اس کو ہم اس طرح بنا لیں گے جس طرح ہم لڈو بناتے ہیں لڈو پیٹیوں کے ساتھ ہم لکھاتے ہیں باریک سا ایک ہوتا ہے اس کا مکسٹر تمام تو اس طریقے کے ساتھ ہم اس کو پیس لیں گے اور اس کو ہم کسی بول میں ایڈ کر دیں گے اس طریقے کے ساتھ بلکل بھی اس میں ڈال نہیں ہونی چاہیے نہ پتا چلنا چاہیے اور یہ بڑیاں کیمے کی بھی تیار ہوتی ہیں اور یہ چھلکو والی مونکی دال کی بھی تیار ہوتی ہیں لیکن وہ ذرا بلیک بلیک کلر ہو جاتا ہے اور بچے بھی نہیں پسند کرتے ہیں اور کچھ بڑے بھی پسند نہیں کرتے ہیں مونکی دال جو چھلکوں والی ہوتی ہے کیونکہ وہ جب ہم بناتے ہیں اس کو پکاتے ہیں تو ایک ڈارک سا کلر آ جاتا ہے اور ٹماتر بھی ہم اس میں اس طرح ایڈ نہیں کریں گے یہ بھی ہم بلینڈر میں ڈال کے اچھے طریقے سے ان کو بھی پیس لیں گے اور یہاں میں چاہیے ایک عدد کڑاہی کڑاہی میں ہم گھی ایڈ کر لیں گے یہاں آئل جو بھی آپ پسند کرتے ہیں وہ ہم ایڈ کر لیں گے اور یہاں میں اس میں ایڈ کر رہی تھی زیرہ بھوناوہ زیرہ ہم اس میں ایڈ کریں گے جب ہم مکسٹر کو پیس لیں گے اور بعد میں تھوڑی سی میں اس میں اجوائن شامل کروں گی اجوائن کا اور زیرے کا بہت ہی مزیدار فلیور آتا ہے اور اگر جب ہم بڑیاں بنا کر رکھتے تھے تو اگر ہم انہیں محفوظ کر کے بھی رکھنا چاہیں ڈرائے کر کے تو بہت ہی اچھا سا مکسٹر یہ تیار ہو بھی جاتا ہے اور جب ہم بڑیاں بنا لیتے ہیں اور بہت ہی اچھی رہ جاتی ہیں وقفے وقفے سے جب آپ دو ماہ بعد ایک ماہ بعد ہفتے بعد جب آپ کا دل چاہے آپ انہیں بنا کے جب کھائیں گے تو یہ بلکہ تازہ تازہ رہیں گی اور اجوائن ویسے بھی بہت اچھی ہوتی ہے گرمیوں میں جس طرح ہم خوش سبزیوں میں استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھا فلیور ہوتا ہے اجوائن کو اور یہ پیٹ کو کم کرنے میں بڑی مدد دیتی ہیں تو وہی کڑاہی میں سب سے پہلے میں پیاز ایڈ کر دوں گی اور پیاز کو ہم یوں گولڈن کر کے نکال لیں گے کڑاہی میں سے اور پھر ہم اس کو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس کو کس طریقے کے ساتھ پیازوں کو مکس کریں گے اور کس طریقے کے ساتھ ہم گریوی تیار کریں گے تو یہاں میں نے تھوڑا سا اس کو پھینڈ لیا تھا اچھے طریقے کے ساتھ تاکہ اچھی سی دال جو ہے وہ پھول جائے مزید اور اور پانی بالکل بھی اب اس میں نہیں تھا جس پانی میں ہم نے اس کو بھگو کر رکھا ہوا تھا اسی پانی میں ہی میں نے اس کو پیسک اور اچھے طریقے سے پھینٹا ہے اور یہ وقفے وقفے سے میں اس کو بناتی جاؤں گی بڑیوں کی شکل دیتے جائیں گے ہم اور جب ایک سائٹ پک جائے گی پھر بعد میں دوسری سائٹ جائے وہ پکا لیں گے اور گولڈن کر لیں گے سے جتنا آپ کو ڈارک کلر پساند ہے یا لائٹ آپ وہ کر سکتے ہیں اور یہ بہت زبردست پھول جاتی ہے ہم نے اس میں کوئی بیکنگ سوڈا کوئی سوڈا ایڈ نہیں کیا ہے بلکل یہ وہی دال کا ہی ہم نے مکسٹر تیار کیا ہے جو دال ہم نے بزار سے خرید دی ہے اور اسی کو ہی ہم نے تیار کیا ہے کوئی اس میں ہم ایکسٹر چیزیں ایڈ نہیں کریں گے اور یہ بہت ہی مزیدار اور لذیذ بڑیاں تیار ہوتی ہیں اب پیاس کو بھی ہم بلینڈ کر لیں گے اور اس میں میں دہیں ایڈ کر رہی دہیں میرے پاس دو سو پچاس گرام ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور مزیدار گریوی اتنی تیار ہوتی ہے جب ہم دہیں کی اور پیاس کی اس طرح سے اس کو بلینڈ بھی کر لیتے ہیں اور جب اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں اور اب ایک بول میں میں نے پانی لے لیا ہم بڑیاں کیونکہ ہماری تیار ہو چکی ہوئی ہے تو اب میں بڑیاں اس میں ڈال دوں گی پانی میں اور اس کو ہم کچھ دیر رکھ دیں گے اتنی دیر میں ہم مسالہ تیار کریں گے اور بلکل بھی یہ نہیں ٹوٹیں گی نہ خراب ہوں گی بہت زبردستی سوٹسی مزیدار سی یہ تیار ہو جائیں گی اور جن ویورز نے ابھی تک میرے چینل کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا فولو نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں فولو کیا کریں اور جو ٹک ٹک سے ہمیں فولو کرتے ہیں اور ہماری ہنسلا فضائی کرتے ہیں ان کے تام ان کا بہت بہت شکریہ ہے کہ وہ ہماری بہت سپورٹ کرتے ہیں اور ہنسلا فضائی ہماری کرتے ہیں اور جو ہمیں یوٹیوب سے فولو کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں ان کے تام ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ کے میسیجز کا بھی بہت بہت شکریہ کا دہی کا وہ میں پہلے ایڈ کروں گی پھر اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ اور ہری مرچ کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور سرخ مرچ پاڈر سکہ دھنیا پاڈر نمک اور حلدی یہ میں حسب ضرورت ایڈ کر رہی ہوں یہ جب ہم گریوی تیار کریں گے اس وقت یہ چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور آپ اپنے فلیور کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پساند دو مسالہ وہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ بڑیاں بہت ہی مزیدار اور یہ لذیذ تیار ہوتی ہیں اور بہت سے گھروں میں یہ بنا کر اک چھوڑتے ہیں لیڈیز خاص طور پہ جو اردو سپیکنگ ہیں وہ یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اگر کوئی بھی چیز آپ کو نئی سیکھنے کو مل جاتی ہے یا آپ کچھ نیا سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا نہ کوئی اتنی کوئی ہوتی ہے محنت بلکہ ہمارے یہ تمام طریقے بتانے سے ہر گھر میں اچھے سے اچھا کھانا بننا شروع ہو جاتا ہے اور ایک نئی ریسپی ہماری بہنیں ہمارے بھائی ہمارے بچے بچیاں سیکھ لیتے ہیں تو اس میں ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ چلے ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک اچھا پیغام بھی پہنچتا ہے اور ہماری کوکنگ جو آپ کو پسند آ جاتی ہے جو اچھا کھانا مارا ہوتا ہے آپ ٹرائے کرتے ہیں پھر آپ اس چیز کی ہمیں تعریف بھی کر کے بتاتے ہیں کہ وہ آپ کی ریسپی اچھی تھی تو ہمیں اس طرح ہوتا ہے جیسے ہماری محنت جو ہے وہ رائے گا نہیں گئی ہے جو میں نے ان کو ڈپ کر کے رکھا تھا جس پانی میں بھڑیوں کو وہ پانی ہم بیسٹ نہیں کریں گے اور یہاں ہمارے گریوی جو تھی بھڑیوں کی وہ تیار ہو چکی ہوئی تھی تو اب میں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں بھڑیاں اور پھر میں اس کو گھماک اچھا طریقے سے اور بھڑیاں جب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو پھر میں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی دال کیونکہ ہم نے بہت ہی سوفٹ کر دی تھی گرینڈ کر دی تھی فرائی کر دی تھی اور اب ہم مزید اس کو پکائیں گے بھی اور پکانے سے مزید یہ بھڑیاں جو ہے وہ پھول جائیں گی اور بہت ہی اچھا سا فلیور اس کا بنیں گا اور یہ ٹوٹیں گی بھی نہیں اور جو پانی میں میں نے بھڑیاں ایڈ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ہی پانی میں نے اس میں ایڈ کیا اور آپ بھی یہی کیجئے گا اس میں ایکسرا پانی آپ نے نہیں ایڈ کرنا جو بھڑیوں کا پانی ہوگا وہ ہی آپ نے جتنی بھی آپ کو ضرورت ہے جتنی بھی آپ گریوی بنانا چاہتے ہیں تھوڑا شوربہ بنانا چاہتے ہیں آپ اتنا ہی پانی یہی والا ایڈ کیجئے گا اور یہاں مجھے جتنی ضرورت ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ نے ایک ٹائم کھانا کھانا یا آپ نے چاولوں کے ساتھ کھانا یا روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ تو آپ اسی طریقے سے یہ بنا سکتے ہیں گریوی بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں مزید جو ہے نا یہ پک جائیں گی اور ڈال بھی اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے گی اور مزے دار سی یہ دیکھیں تیار ہو چکی ہیں بلکل بھی یہ ٹوٹی جس شیب میں ہم نے بنائی تھی یہ اسی شیب میں ہی ہے اور مزید میں اس کو پکاؤں گی جتنا شوربہ ہم نے رکھنا ہے جتنی گریوی ہم نے رکھنی ہے اسی حساب سے ہم رکھیں اور تھوڑا اس میں نا آئل زیادہ جاتا ہے اگر ہم بڑیوں میں آئل زیادہ ایڈ نہیں کریں گے سالن میں تو بلکل بھی ایک روپ نہیں آئے گا جب آپ یہ سالن بنا کے بڑیوں کا کھائیں گے نا آپ نے تمام سالن بھول جانے بلکل آپ کو اس طرح لگے گا جیسے آپ نے یہ کیمے کی تیار کی اور یہ گوش میں بھی بن جاتی ہیں کیمے میں بن جاتی ہیں اور اردو سپیکنگ لوگ خاص طور پر یہ بنائیں گے بکرا عید پہ گوش کی بڑے گوش کی بہت ہی اچھی بنتی ہیں یہ بڑیاں لیکن دال کی ہر گھر میں کھائی جاتی ہیں اور یہاں ہماری ڈش جو تھی وہ آرڈی تیار تھی اس کا پر میں نے ہرہ دھنیا ایڈ کیا ہے گرہ مسالہ ایڈ کیا ہے اور ہری مرچیں ایڈ کی ہیں اور زبردست ہماری ریسیپی تیار ہو چکی ہے آئی ہوپ آج آپ نے ناس کی چند میں بہت ہی زبردست یہ بڑیوں کی ریسیپی سیکھی ہے اور آپ ہمیں ضرور لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے اور اپنا ڈھیر سارا خیار رکھیں اللہ تعالی آپ کی زندگیوں میں آپ کی صحت میں آپ کے دستر خان میں ایسے ہی برکت بنائے رکھے تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا اپنی فیملی کا اپنے بزرگوں کا خاص خیار رکھیں اور ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ